ویورز آپ کو چینل میں ہشامدید کہتے ہیں آج ہمارا ٹاپیک ہے سونف کے بارے میں اس کا انگلیش نام انسیڈ ہے اس کا سائنٹفک نام فینیکلم ولگیر ہے اس کا مزاج گرم اور ہشک ہوتا ہے سونف کا پودہ سارے ہندوستان میں پایا جاتا ہے یہ خوشبودار پودہ ہے سونف میں روگن فلاری کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کلیل مقدار میں آئیوڈین ویٹامن اے تھامین رینوفلارین وغیرہ بھی پایا جاتے ہیں پیچش کے لیے بنی ہوئی سونف اور مصری ہم وزن پیس کر ہر گھنٹے کے وقفے سے چھ بار دو دو چمچ کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ پینے سے مرور اور دست اور پیچش میں فائدہ ہوتا ہے دست اگر مرور کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پہانہ آتا ہو تو پینتیس گرام کچھی اور تین گرام بنی سونف مصری کے ساتھ ملا کر دیں آسانی سے دان نکلنا بچوں کے دان نکل دے وقت اگر بچہ روتا ہو تو گائے کے دودھ میں موٹی سونف بال کر چھان کر بوتل میں بھر لیں اور ایک ایک چم چار بار پلائیں اس سے دانت آسانی سے نکل جائیں گے ہارش سونف اور دنیا ہم وزن پیس لیں اس میں ڈیر گنا گھی اور دگنی چینی ملاکہ رکھیں صبح و شام تیس تیس گرام کھائیں ہر طرح کی ہارش میں آرام ملے گا پیٹ کا بھاری پان لیموں کے رس میں بھگی ہوئی سونف کو کھانے کے بعد کھانے سے پیٹ کا بھاری پان دور ہوتا ہے بوک خوب لگتی ہے آنکھوں کی روشنی کھانے کے بعد ایک چم چونف کھانے سے حازمہ اور آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور پشاب کھل کر آتا ہے سونف کو پیس کر لیں رات کو سوتے وقت آدھا چم چونف ایک چم چینی ملاکہ دور سے پھانک لیں اس سے بھی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا بانج پن بانج عورت اگر چھ گرام سوف کا چورن گھی کے ساتھ تین ماہ تک استعمال کریں تو ضرور ہی حاملہ ہونے کے قابل ہو جاتی ہے یہ نصحہ موٹی عورتوں کے لیے حاصل دور سے مفید ہے اگر عورت پتلی ہے تو اس میں شناوری چورن ملاکہ دینا چاہیے نیند کا زیادہ آنا جس کو نیند زیادہ آئے ہر وقت نیند سستی رہے تو دس گرام سوف کو آدھا کلو پانی میں اُبال لیں جب یہ چتھائی رہ جائے تو تھوڑا سا نمک ملا کر صبح و شام پانچ دن پلائیں اس سے نیند کام آئے گی تباکو اگر آپ سگرٹ بیڑی وغیرہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو سونف کو گھی میں بون کر شیش میں مرد بھڑ لیں جب بھی سگرٹ پینے کی ہوایش ہو تو اسی سونف کو آدھا دا چمچ چباتے رہیں سگرٹ پینے کی ہوایش ہتم ہو جائے گی دل پر بھی قابل رکھتے ہیں بہار دل پر بھی قابل رکھتے ہیں quہ ہے